بھارت کی دھمکیوں پر پاکستان کا کشیدگی کے خاتمے کے لیے اقوام متحدہ سے مداخلت کا مطالبہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے بھارت نے سنتاس معاہدہ ختم کرنے کی دھمکی دی یہ سنگین غلطی ہوگی بھارت کے مطابق پلوامہ حملے کا حملہ آور کشمیری تھا لیکن الزام پاکستان پر دھر دیا گیا بھارت داخلی مقاصد کے لیے پاکستان مخالف بیانات سے خطے کا ماحول کشیدہ بنا رہا ہے سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کو ہنگامی اقدامات کے لیے خط لکھ دیا گیا قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس روہ ہفتے بلانے کا فیصلہ وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس میں مسلح فاج اور خفیہ اداروں کے سربراہان شرکت کریں گے کلبوشن یادیو کیس اور بھارت کے پلوامہ ڈرامے پر غور کیا جائے گا افغان امن عمل اور سعودی ولی احد کے دورے پر بھی بات ہوگی بھارتی دہشتگرد انجام کے قریب پہنچ گیا کلبوشن یادیو کے کیس کی عالمی عدالت میں آج بھی سمات ہوگی پاکستان بھرپور انداز میں اپنے دلائل کا آغاز کرے گا بھارت پاکستان کے سوالات کے جوابات دینے میں ناکام رہا ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے بھارت کلبوشن کی ریٹائرمنٹ کا ثبوت نہیں دے سکا سعودی عرب میں قید پاکستانیوں کی رہائی کا اعلان دیگر ممالک میں پاکستانی قیدیوں نے بھی امید باند لی گیارہ ہزار آٹھ سو تین پاکستانی بیرون ممالکی جیلوں میں بند ہیں یو اے ای میں چھبی سو بھارت میں پانچ سو بیاسی افغانستان میں ایک سو ستتر ایران میں ایک سو چھاسی چین میں دو سو بیالس اور امریکہ میں دو پاکستانی جیلوں میں قید ہیں ایل این جی درامد میں مبینہ کرپشن سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی آج نیب راولپنڈی میں پیش ہوں گے نیب ٹیم نے لیگی رہنما سے پوچھ گشت کے لیے سوالنامہ تیار کر لیا شاہد خاکان عباسی کو ایل این جی معاہدے سے متعلق ریکارڈ حملہ لانے کی بھی ہدایت کی گئی ہے ملک کے مختلف حصوں میں بادلوں کی آنکھ مچولی جاری بارش برسنے سے ٹھنڈ کی شددت بڑھ گئی پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے میدانی علاقوں میں دھند کا راج ہے پشاور سے سوابی اور ملتان سے خانوال تک موٹروے بھی بند ہے مری میں وقفے وقفے سے برفباری کا سلسلہ جاری ہے بلائی علاقوں اور بلوچستان میں بھی پہاڑوں پر سفید گالوں کی برسات خیبر پختونخواہ میں شدید بارشے مختلف علاقوں میں حادثات سے دس افراد جانبھاق متعدد زخمی ہو گئے زلہ قرم میں مکانات کی چھتیں گرنے سے پانچ افراد جان سے گئے اپر اور لوئردیر میں بھی پانچ افراد حادثات میں جان گما بیٹھے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز اور میں ہوں محمد احمد رانہ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ الین جی سکینڈل میں سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کی آج نیب میں طلبی ہے نیب راولپنڈی نے شاہد خاکان عباسی سے پوش کچھ کے لیے سوال نامہ تیار کر لیا ہے شاہد خاکان عباسی کو الین جی معاہدے سے متعلق ریکارڈ ہمرار لانے کی بھی ہدایت کی گئی ہے اسی پر بات کریں گے شہریار خان نے ہمیں جوائن کیا ہے شہریار سابق وزیراعظم شاہد خاکان کو آج نیب راولپنڈی نے طلب کر رکھا ہے کب تک پیش ہوں گے جی دس بجے کا وقت دیا ہوا ہے اور اب سے تھوڑی دیر پہلے ہی شاہد خاکان عباسی پیرون ملک کو پاپس پہنچے ہیں اور انہیں آٹھ پروری کو پہلے طلب کیا گیا تھا جس پر انہوں نے نیب کو یہ بتایا کہ وہ پیرون ملک ہیں اور اس کے باعث وہ ابھی پیش نہیں ہو سکتے وہ اٹھارا کو واپس آئیں گے جس کے بعد ان کے لیے دوبارہ سے تاریخ رکھی گی اور آج صبح دس بجے انہیں طلب کیا گیا ہے اور تھوڑی دیر بعد وہ پیش ہوں گے دوسری جانب چیئرمن نیب کے پاس بھی آج جو ہے ڈاکٹر سمت پیش ہوں گے شہریار خان اس متعلق آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ